اسلام علیکم ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے گا لائک بھی کر دیجئے گا شادی بھی آگے سیزن میں بچوں کے لئے ڈیزائننگ کرنا ہر کوئی سوچتا ہے کہ ہم اس کے لئے کوئی ڈریس بنائیں تو وہ سب سے پیارا لگے میں آج تھوڑا سا آپ کے لئے یہی ٹاپک لے کر آئی ہوں میرے پاس کچھ فیبرک پڑا ہے کتان میں ہے تھوڑی اورنج شیٹ اور گرین شیٹ پڑی ہے کچھ پیسز پڑے ہیں میرے پاس ایسے کچھ لیسز پڑی ہیں ملٹی پلیکشن اسی طرح سے میرے پاس انہی سے ہی میں کچھ ڈیزائننگ کرنے کی کوشش کروں گی کچھ گرین میں ہے کچھ گوٹے والی ہیں اور اس طرح سے یہ کچھ لیس پڑی ہے شیشے والی بھی ہیں تو انہی پیسز میں سے میں کچھ نکال لوں گی اور پھر اس کے ساتھ کچھ ڈیزائننگ کرنے کی کوشش کروں گی سریچ کی آوہ دکھاؤں گی تو پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ان لیسز کو میں نے کیسے لگایا ہے اور کیسے ڈیزائننگ کی ہے تو چلے دیکھئے ڈریس ٹیچنگ کے بعد کیسا لگتا ہے میں نے جو ہے وہ ڈریس ٹیچ کر لیا ہے اور دیکھیں میں نے اس پہ لیسز کو کیسے لگایا ہے یہ اوپر باڈی والا میں نے فراؤک بنایا ہے باڈی اوپر ہے اور نیچے میں نے اس کا فل فلیر میں ریب جو ہوتا ہے امبریلا فراؤک وہ کٹنگ کیا ہے اس طرح سے کیونکہ میرا جو یہ والا کپڑا ہے یہ پیور میں ہے پیور بنارسی جو ہوتا ہے کتان وہ ہے اس لیے یہ تھوڑا گف ہوتا ہے مطلب تھوڑا ہارڈ ہے یہ دوسری کتان کی طرح سے بلکل ڈھلکتا ہوا نہیں ہے کپڑا اس لیے میں نے اس کے نیچے زیادہ کچھ نہیں لگایا ہے ٹھیک ہے نیک پہ دیکھ لیں جی ایک لیسز جو ہے وہ میں نے باڈی پہ رکھ کے لگا دی ہے اور دو لیسز کو میں نے جوڑ کے تو اس طرح سے نیک بنا دیا ہے اس طرح سے اس طرح دیکھیں بلکل میں نے نیک سے تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے تو اس طرح سے پہلے ایک یو شیپ میں لگائی ہے پھر اسی کے ساتھ کو رکھ کے دوسری لیسز لگا دی دو لیسزوں کو میں نے جوڑ دیا ہے گرین اور شاکنگ کو جوڑا ہے اورنج میں نے یہاں لگا دی یہی گرین اور شاکنگ جو ہے وہ میں نے یہاں لگا دی ہے سلائی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اندر ٹھیک ہے جی اور دامن پھر دیکھیں پھر میں نے کیا کیا ہے جی اس طرح سے گرین والا کپڑا جو تھا کیونکہ گرین والی لیس جو تھی نا وہ میرے پاس تھوڑی کم تھی نا تو یہ والی لیس جو تھی نا یہ اتنی زیادہ نہیں تھی تو اس کا ٹچ جو تھا وہ لازمی تھا کہ مجھے اس کے گھیرے کے اوپر بھی گرین کا ٹچ دینا تھا پھر میں نے وہ جو کپڑا تھا نا کتان کا وہ ایک پٹی رکھ کے لگائی ہے یہ دیکھیں اور پھر اس کے اوپر بعد میں ایک لیس رکھ کے جو ہے نا گھوٹے والی وہ سارے آگے پیچھے جو ہے نا یہ پٹی اور یہ لیس لگا دی ہے یہ والی ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر رکھ کے میں نے وہ جو رول والا دکھایا تھا وہ والی لیس لگائی ہے پھر یہ والی لیس جو ہے یہ والی لیس جو ہے یہ صرف آگے آگے باقی سارا ڈیزائن جو ہے نا یہ صرف فروگ کی آگے والی سائٹ پہ رہی ہے پھر ایک گلو شیئر لگا دی ہے پھر ایک شاکنگ لگا دی ہے تو اس طرح سے میرا اچھا خاصا جو فروگ کا ہے وہ چوڑا بورڈر بھی بن گیا ہے اور اوپر سے خوبصورت نیک بھی بن گیا جو آج کا سٹائل یہی چل رہا ہے نا نیک کا اس میں تھوڑا سا آپ یہ ایڈ کر سکتی ہیں یہاں پر اگر آپ کو کوئی موٹیو ہے یا کچھ آپ کو ایمبائیڈری سے یا کچھ آپ سوید آگے سے کوئی ستاروں والا کوئی ورک کر سکتی ہیں کوئی سٹرون لگا سکتی ہیں تو وہ لگا لیں اگر آپ کی کپڑا جو ہے وہ اچھا ہے بیک سائٹ دیکھ لیں بیلٹ ہے اور بیک سائٹ پر صرف یہ پٹی ہے یقینی طور پر آئیڈیا تو کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا جب بندے کے سامنے کچھ چیز ایک آ جاتی ہے دیکھنے کے لئے تو اس کو اسے دیکھ کر تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو میں بناوں گی اس میں میں اس کو کیا ایڈور کر سکتی ہوں یا اس میں سے ہم تھوڑا کم کر کے کیا بنا سکتے ہیں تو یہی ہمارا جو ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے ویڈیو میں ڈیزائننگ دکھانے کا امیتہ آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تاکیلی اللہ حافظ